شانے اولیاء دی تمہید اگر میں بننا تھے بڑی لمبی چوڑی تمہید ہے میں اسی طرح جلدی بیچے گلنا کر جانیاں نے پھر میں داتا صاحب اور آج تو نے بھی دسنے پاکستان دیگا بابا جی دو برادریاں ایسیاں نے جنہ نو کلمہ میرے داتا صاحب علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ لہرد تعایدار نے پڑھایا ایک بھٹیا نو کلمہ داتا صاحب پڑھایا ہے ایک گجران نو کلمہ داتا صاحب پڑھایا ہے اگر کوئی گجر جا بھٹی بیٹھا ہے اے یاد کر لاؤ اور میری یہ گل جتے مردی جا کے کر دے آج پکی ٹھکی بات کر رہے ہیں داتا صاحب نے بھٹیا نو بھی کلمہ پڑھایا ہے اور گجران نو بھی داتا صاحب کلمہ پڑھایا ہے تے باقی جڑے رہ گئے نے انہوں تے احسان خواجہ مہینو دین چیستی اج میری فرمایا ہے آئی آرہ سی پتہ نہیں کی ہوئیہ کوئی یعودی ہوئے یا کوئی عیسائی ہوئے یا کوئی سکھ ہوئے یا تیرے میرے وڈے ہم دے رہے ہیں تے بھی احسان خواجہ مہینو دین چیستی اج میری دے انہ جس نوے لاکھ نو کلمہ پڑھایا آنا او ساڑے وڈے وڈے رہے نے او ساڑے داد کے دادے پردادے ساڑے وڈے وڈے رہے او لوگ نے کئیانو داتا صاحب پڑھایا کئیانو ہندوستان تو آ کے خواجہ مہینو دین چیستی اج میری پڑھایا او ولیاں دی گل شروع کری گی طرح سبحان اللہ ڈاڈی جی فرما دیو اچھا تسی بھی چو پانچ سات اٹھ گئے نے میں آکھ ہے کوئی جنہیں تو ہی میری تقریر چو جڑا بندہ اٹھے نا میں بڑا ڈشٹرب ہونا طرح سبحان اللہ ہی بھی فرما ہوتے ہیں انہوں اٹھ جس اٹھنا ہے انہیں اٹھ جاؤ بابا جی اٹھنا نہیں میں انہوں تقریر روک لڑیں گے سبحان اللہ فرما ہوتا خالقِ کائنات نے رشاد فرمایا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَطَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اللَّهُ دَا پَاکْ قُرْآنَ بُولِيَا اللَّهُ وَعْدَهُ لَا شِرِيكَ نَيْرِشَاد فرمایا امام الانبیاء نبیاء دے امام رسولان سلطان دینار محبت اور پیار کرنے والے تائدارِ کائنات دا کلمہ پڑھنے والے اللہ دا پاک قرآنِ اللہ فرمایا اللہ فرمایا اللہ فرمایا خبردار بے شگڑے اللہ دے ولینے اللہ دے دوستنے اللہ دے یارانوں نائیں کوئی دنیا دا غام میں نائیں کوئی اگلا غام میں آؤ لوگو کوٹ مومن والے ہو میں توڑے سامنے دو تین ولیاں دا ذکر کرنا ہے کاؤن دا تا علی اجویری دا تا علی اجویری رحمت اللہ علی بڑھ گا شانہ والا تاجدار ہے دا تا صاحب علی رحمہ نے لاہور دے اندر ڈیرہ لائی آئے آپ نے ایک چھوٹی جی مسجد بنائی ہے جدو بابا جی دا تا صاحب نے مسجد بنائی ہے آپ نے عوضہ قبلہ بنائی ہے